آج آپ لوگوں کے لئے ماشاءاللہ انمول چیزیں لے کے آئے ہوئے ہیں دس بڑے دمبے ہیں اٹھارہ دمبی ہیں بلکل اوریجنل اور انمول چیزیں وائیڈ دمبے جیسے گلابی بچڑے ہوتے ہیں گلابی بکرے ہوتے ہیں گلابی جانور جسے بولتے ہیں آج سیم گلابی جانوری انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے آپ لوگوں کا دل بھی خوش ہوگا اور ویڈیو پوری دیکھتے رہے ہیں جانور زیادہ مقدار میں اس کے علاوہ دس بڑے دمبے بھی آگر آپ کو ضرورت ہیں وہ بھی آپ کو مل جائیں گے آپ کو جتنے جانور چاہیے ایک سے بڑھ کر ایک کوالٹی میں اور خوبصورت سے خوبصورت جانور انشاءاللہ آپ کو سابر گوڑ فارم کی طرف سے ملیں گے اور یہ سارے جانور انشاءاللہ میں آپ کو دکھاتا ہوں چلا پھر آگے ویڈیو آپ پوری دیکھتے رہیں پہلی بات تو یہ ہے شوق بھی کریں انشاءاللہ اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر سبسکرائب لازمی کیا کریں تو بڑے دمبے دکھاتا ہوں پہلے والے تو سیل ہو گئے دوسرا نیا مال آیا دمبیاں بھی آئی ہیں دمبے بھی انشاءاللہ یہ سارے آپ کو دکھاتا ہوں ایک سے بڑھ کر ایک ماشاءاللہ سے اور ان کی ٹوٹل تدات ہے میرے خیال سے اٹھائیس پیس ہیں سارے اور تھوڑا آگے لے جائے آگے لے جائے آگے کرو آگے آگے ابھی بھی آگے کرو یہ بڑے دمبے ہیں ماشاءاللہ پہلے والوں سے بھی بڑے ابھی لے کے آئے ہوئے ہیں دس پیس ماشاءاللہ سے یہ بھی دس ہیں اور اٹھارہ جو پیس ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہے تھوڑا سا آگے کر لو چیزیں آپ چیک کریں ماشاءاللہ ان کا وزن میرے خیال سے ڈیڑھ مان سے زیادہ ہے کم وزن کا دمبہ کوئی بھی نہیں ہے اس میں جتنے بھی آپ دمبے دیکھ رہے نا سارے ہیوی وزن میں اور ماشاءاللہ خوبصورت کوالٹی میں بڑی چکی والے بڑے دمبے ماشاءاللہ اس کو تھوڑا پیچھے کرو تم پکڑا یہ دمبے یہ ٹوٹل دس پیس آپ کو لائن کے اوپر کھڑے کر کے دکھا رہے ہیں اس کے علاوہ پھر آپ کو دمبیاں دکھاتے ہیں میرے بھئی ویڈیو پوری دیکھتے رہے ہیں شوق کے کوئی پیسے نہیں ہو کہتے نہیں ہے چیزیں آپ چیک کریں اس کے بعد آپ رابطہ کریں پرائیس سستی چیز اچھی دے گئے انشاءاللہ آپ کو سابر گولڈ فارم ڈیرہ غازی خان کی طرف سے اور پہلے آپ کو دس دمبے دکھا رہے ہیں اس کے بعد آپ کو دمبیاں دکھائیں گے میرے بھائی کا نمبر لکھا ہو آ رہا ہوگا تو اس نمبر پہ آپ نے اب بھی رابطہ کرنا ہے یہ پھر آپ کو پتہ ہے کبھی کبھار چیزیں آتی ہیں شوق والی ماشاءاللہ سے دمبے زیادہ ہیں اصل میں جگہ نہیں ہے ادھر کھڑے کرنے کی نئی سائیڈ پہ دیوار ہے اور دوسری سائیڈ پہ کھلیاں وغیرہ پڑی ہوئی ہیں یار ایک ایک دمبا چیک کر رہا ہے ایک ایک دمبا تھوڑا ان کو آگے جانے تو آگے آگے سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت پیاری چیز آگے جانے دے تھوڑا سب کو ایک ایک دمبا دکھا سارے نمبر ایک پہ آرہا ہے ماشاءاللہ چیز آپ چیک کریں اس کی صحت تھوڑا ادھر لے جاؤ سامنے چیز چیک کریں ماشاءاللہ وائٹ دمبا ہے بلکل خوبصورت اور بھاری وزن میں ماشاءاللہ دمبا ہے آپ یہ چیک کریں اس کے علاوہ نمبر دو لے آیا اور ابھی نمبر دو بلا رہے ہیں وہ بھی آپ کو چیک کراتے ہیں ماشاءاللہ اس کے علاوہ آپ کو نمبر دوں گا باقی اگر خان بھئی کا نمبر بھی چاہیئے پشتو والے کا وہ بھی نمبر ایڈ کار دوں گا اور باقی ہے کہ اور بھی کارگو وغیرہ آپ کو پورے پاکستان میں ملیں گے نمبر دو پہ ماشاءاللہ دمبا جا رہا ہے اس کا وزن دیکھیں نا اور یہ آرہ نمبر تین پہ ماشاءاللہ دمبا آپ چیک کریں خوبصورت اور سارے وائٹ دمبے ماشاءاللہ اور نمبر چار پہ یہ آرہ میرے بھائی بلکل گلابی اور خوبصورت ماشاءاللہ سے اور نمبر پانچ پہ یہ آرہ تھوڑا آگے کارگو لے جائے نمبر پانچ وزن میں ماشاءاللہ سارے دمبے بھرے ہوئے نمبر پانچ چل رہا ہے اور نمبر چھے یہ چیز آپ چیک کریں ماشاءاللہ ان کی چکیاں بھی دیکھیں اور ان کے وزن بھی دیکھیں ماشاءاللہ سے اور نمبر سات پہ یہ آرہا ہے ماشاءاللہ یہ اس سے بھی بڑا ہے تھوڑا آگے کاریر نمبر سات پہ ماشاءاللہ اس کا اوپر پینٹ والی جگہ جو ہے نا بہت موٹی ہے نمبر آٹھ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے اور یہ نمبر آرہا ہے نو یہ چیز آپ چیک کریں نمبر نو پہ ماشاءاللہ آگے کار نمبر نو ٹھیک ہے نمبر دس پہ لیا یہ آرہا ہے میرے بھئی نمبر دس ٹھیک ہے اور باقی وائٹ دھمبیاں آپ کو دکھاتا ہوں شاک شاک ہوتا ہے ماشاءاللہ سے اور دھمبیاں کو یار تھوڑا سائیڈ پہ کرو دھمبیاں دکھاؤ یہ دھمبیاں ساری وائٹ یہ ساری وائٹ دھمبیاں ماشاءاللہ سے خوبصورت کوالٹی میں بڑے دھمبے ایک سائیڈ پہ کار لو یہ سائیڈ پہ کارے ہیں بڑے والے جو دھمبے میں نے آپ کو دکھایا ہے ماشاءاللہ یہ باقی بریڈنگ کے لیے رکھیں یقین مانے ٹھیک ٹھاک فائدہ اٹھائیں دھمبیاں وائٹ ہیں خوبصورت سیٹ ہیں بندہ شاک بھی کریں ہر قسم کا شاک کریں بندہ کے شاک وہ کہتے ہیں کوئی پیسے نہیں یہ ٹوٹل اٹھارہ پیس ہیں اس میں دو بریڈر بھی آئیڈ ہیں اور سولہ جو ہے نا وائٹ جانور ہے غلابی ماشاءاللہ دھمبیاں وائٹ ترکی دھمبیاں جیسے کہتے ہیں غلابی بکرے ہوتے ہیں غلابی دھمبیاں ماشاءاللہ یہ ہمارے پاکستان میں بہت ہی کم تعداد میں پائے جاتے ہیں زیادہ تر بہر والے ممالک میں پائے جاتے ہیں اور اس میں دوندی کھیری ہے کریں اگر کارگو وغیرہ آپ کو ضرورت ہو کارگو آپ کو پورے پاکستان میں انشاءاللہ مل جائے گی پہلے پیمیٹ اس کے بعد جانور آپ کو ملے گا اگر اس طرح نہیں کرتے تو آپ خود آ کے لے جائیں انشاءاللہ چیک کریں اس کے بعد ٹوکن وغیرہ دس بیس ہزار لگائیں اور آپ آ کے لے جائیں اور یہ دنبے میں نے آپ کو دکھائی ہیں سارے بڑے ماشاءاللہ بڑی چکی والے زبر دس دنبے ہیں ماشاءاللہ دس دنبے ہیں ٹوٹل دس پہلے پہ دس لے کے آئے سارے سیل ہو گئے ماشاءاللہ یہ ان سے بڑے ہیں سارے موٹے دنبے ہیں تھوڑا ان کو چڑھا کے دکھانا یہ دیکھیں ماشاءاللہ ان کی گردن سے بھی پہچان ہوتی ہے لمبی گردن والے اور موٹے دنبے ماشاءاللہ ان کی پینٹ آپ چیک کریں وزن ستر پچتر اسی نبے گلو بھی ہو سکتا ہے میرے خیال سے جو ان کا وزن ابھی ماشاءاللہ دیکھا جا رہے ہیں خوبصورت دنبے ہیں ماشاءاللہ سے بڑی زبردست چیز یہ ہے میرے بھائی پرائیس آپ کو انشاءاللہ بہت ہی سستی دیں گے اور اگر آپ کو پسند ہے پرائیس صحیح لے تو لیں نہ ہے کوئی مسئلہ نہیں میرے بھائی اگر وارے کی چیز مل رہی ہو تو لیں آپ پورے پاکستان میں ان دنبوں کے اور وزن کا ایڈیا لگائیں اس کے بعد ہماری پرائیس چیک کریں انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا لینے میں بھی اور باقی انشاءاللہ خریداری میں باقی سستی اور اچھی چیز سابر گوٹ فارم ڈیرہ غازی کھان کی طرف سے مل دی رہیں گے اس میں چھوٹے ابھی مکس ہو گئے ہیں دنبیاں اور یہ بڑے بڑے جو دنبے نظر آ رہے ہیں یہ لاٹ ہے ماشاءاللہ دس دنب ہو گئی یہ دیکھیں میرے بھائی چیز چیک کریں ماشاءاللہ وزن میں بلکل بھرے ہوئے دنبیاں ماشاءاللہ لائک اور شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں